جو آفنرون جو سب بکر آنے والا میں ہمیرپور میں ہوں اور آز میں سوچ آپ کو ہمیرپور کے مارکر دکھاتا ہوں اور مرکو تھوڑا کام تھا یہاں پہ تو اسی لیے آیا تھا تو چلو پھر مارکر دکھاتا ہوں جو آز یہ ہاسپیٹل والا راستہ ہے پیچھے کو ہاسپیٹل اور ہم یہاں سے جائیں گے اوپر کو گھومتے پھرتے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ ٹرافک جادہ تو نہیں ہے اس بار کم ہی لگ رہے ہیں مرکو کیونکہ میں کم سے کم ایک سال واد آیا ہمیرپور تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میں سوچ رہا ہوں یہاں سے ایک چکر مارکر اوپر بسیند تک پیدا لی جاؤں ہمتا فرتا اور دیکھ سکتے ہیں آپ سبجیوں کی شاپ لگئے باہر آگے آگے اس لائن میں سبجیں سبجیں ملیں گی اور دھوپ بھی کافی اچھی ہے آزر تو میرا کام تھا میں سبج دس وجہ سے چلا تھا اور بارہ بجے دھر پہنچا پھر ہسپٹل گیا تھا تو زیادہ بھیڑنے لگ رہی ہے پہ کپڑوں کی سیل لگی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور یہاں سے تھوڑا اوپر گانتی چاک ہے اس اس بار میرا کو بھیڑی نہیں لگ رہی ہے یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ بھیڑ کافی ہوتی ہے اور چلو صحیح ہے جو بھی ہے اور ابھی گانتی چاک تھوڑا دور ہے یہاں سے کافی دنوں بعد بنا رہا ہوں بلوگ میں اگزام لگے تھے اس وجہ سے شیف جی کا ٹیمپل دیکھ سکتے ہیں آپ جائے شمبھو اب چلتے ہیں جلدی جلدی اور کھانے کا بھی ڈھوٹتے ہیں کچھ بوک بھی کافی لگی ہے صبح تھوڑا سکھایا ہے اور ساتھ میں ایک اور بات گائز کی پبلک پر بلوگ بنانا مشکل ہو جاتا تھوڑا کیونکہ لوگ ایسے موں کی طرف دیکھتے ہیں جیسے ان کا پتہ نہیں کیا کھالی ہوں اور چلو لوگوں کا کہہ ہے سو ایسے کر کے یار پھر بندہ کافی حد تک ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے کیا بنا ہے یار چھوڑو پرے اور چلو ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ گاڑی دے سکتے ہیں مہندرہ تھار لیں گے ہم کبھی اگر پیسی ہوئے ہمارے پاس تو ابھی گائز آگے میں آپ لوگوں کو لوگوں کے ریکشن بتاتا ہوں دیکھتے ہیں لوگ کیا ریکشن دیتے ہیں پھر نگر پریشاد ہمیرپر کا اور یہاں سے کچھ آگے تھوڑی سے دور گانتی چوک ہے سامنے گانتی چوک ہے کافی لوگ آرہے ہیں بلوگ میں اور گائز اگر آپ کو میرے بلوگ اچھے لگتے ہیں تو میرے کو انشٹاگرام پر فالو کریں انشٹاگرام ڈی سنجیو سنگانیا 00 اگر آپ وہاں بھی فالو کر سکتے ہیں اور ہم گانتی چوک کے پاس پہنچنے والے ہیں اوپر کے طرف تھوڑی دور گانتی چوک ہے اور گانتی چوک کے نیچے بائی سکول ہے اگر ہو سکا پاسیبل تو بائی سکول بھی جائیں گے بائی سکول کے ساتھ ہی بچتا ہی پھر ایک بات کو لے کہ میں بہت سرپائز ہوں یہاں بھی کہ اس بار بھیڑ کیوں نہیں آیا کیونکہ یہاں پہ بھیڑ کافی بہت زیادہ ہوتی ہے چلنے تک کچھ آگا نہیں ہوتی کئی بار اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کافی دنوں کے بعد بلوگ کر رہا ہوں تو اتنا مطلب اچھا ہو اچھا لگے آپ کو اور اگر آپ میرا بلوگ پہلے بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے موٹیویشن کافیہ تک بہت ملتا ہے اور پھر آپ لوگوں کے لئے بلوگ بھی بنانے کا دل کرتا ہے اپنے سوچ رہا ہوں اگر اس والے بلوگ پہ اچھا ریسپونس ملا تو آہ یار کیا ہوں دیلی بلوگنگ شروع کروں گا پھر آس آپ کو میں پورا حمیر پھر گھماؤں گا اپنے ساتھ پولیس والا بھی آر اگے سے اب بھی گاندھی چوک کی طرف میں نہیں جا رہا ہوں میں اوپر کی طرف جا رہا ہوں پلان چینز ہو گیا اور اوپر سے ٹرن لیں گے نیچے کو بس ٹینڈ میں ہی دیکھتے کھانے کو کچھ لوگ سوچ رہا ہوں کہ لڑکا پاگل ہو گیا اگلے بات کر رہا ہے فون پہ لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا نا کچھ لوگوں کو کی بلوگنگ نام کی چیز بھی ہے سو گائز یہ رہا گراؤنٹ یہاں پہ ہمیں اوپر کے کافی فنکشنز ہوتے ہیں بچوں کے دیکھ سکتے ہیں آپ اور بیٹھنے کے لئے بھی بنایا ہیں ان لوگوں نے سامنے بیٹھ بھی سکتے ہیں بیٹھ کے آرام سے یہ رہا گراؤنٹ آکے سو کافی اچھا ہے یہ اور یہ نیچے کی طرف بچنین ہے اور اوپر کی طرف کو یہ اور اوپر کی طرف کو گاندھی چاک تو چلتے ہیں پھر یہاں سے جو آپ سامنے دیکھ پا رہے ہیں ہمیں اوپری دھام اور یہ ساری بیلڈنگز ابھی بنی ہیں اور یہاں پہ کافی کچھ رہا ہوتا تھا نیچے پہلے پر آپ کافی اچھا بنا دیا ہے انہوں نے ہمیں تو آپ کافی اچھا ہے اور نیچے بس آئند بسز آپ کو دیکھ رہے ہیں بس آئند ہمیر پر کا اور میں آپ کو اوپر سے بیو اسی لئے بتا رہا ہوں کہ اوپر سے کافی اچھا بیو آ رہا ہے یہاں سے اور نیچے تو ہم جائیں گے تو ہمیر پر کافی بڑا ہے گھومنے کو یہ ایک دن میں گھوم پانا پوسیبل نہیں ہے تو مجھے جہاں لگ رہا ہے مین مین جگہ وہ آپ کو دکھا رہا ہوں میں یہاں پہ سامنے لوگ کھانا کھا رہے ہیں یہاں پہ منجاب کی بس آئی سنڈیکیٹ سو گائز میں سوچ رہا ہوں آئے ہوں تو گھومی لیتا ہوں روز روز کون آئے گا یہاں پہ اب یہ والا چکر چاہوے ایک سال بعد لگا ہے آگے پتہ نہیں دو سال بعد لگے گا تین بعد لگے گا کب لگے گا تو گھومتے ہیں تھوڑا اپر چلتا ہوں مارکٹ بتاتا ہوں آپ کو اور گائز میں سوچ رہا ہوں کہ باپ کس سے بس آئیڈ کی طرف چلوں اور یہاں بھی میرا فینڈ بھی رہتا ہے آج وہ دھرمشالہ جلے گا صبح اچھل میں اس کو گال کری تھی تو اس نے بولا کہ میں دھرمشالہ نکل گیا ہوں اس کا ٹیسٹ ہوگا وہاں پہ سو میری گلتی ہو گیا میں نے شام کو فون نہیں گیا اس کو بچا لوگ کیا کر سکتے ہیں ابھی اکیل ہوں تو لیکن میں نے وجہ سے بھی نہیں آرہا ہوں گوپنے کا اگر فنس مرز ہوتے ہوں تو کافی مجھا نا تھا اچھلو ٹھیک ہے موٹ گیرہ کافی کھول رکھے ہیں یہاں بھی نئے نئے ملک سکتے ہیں آپ لوگ دے ملتا ہوں اچھانے کھانے کے بعد خلال رہے ہیں آپ میں بستان کی طرف چلے ہیں اور ایک بات ہے کہ سہروں میں مجھے ہیں پر گاؤں میں سکون ہے میں ہمیر پروڑ سٹینڈ پہنچ جگہ ہوں اور میرے پر شہد بس سٹینڈ دے سکتے ہیں یہاں دیکھتے ہیں بس اور نگلتے ہیں گھر کو سی guys یہ رہا سامنے ہمیر پروڑ سٹینڈ کا بیٹرول بم بس سٹینڈ میں ہی ہے اور ایس آٹی سی کی بسز میں یہاں پہ تیل بھرا جاتا ہے اگر اچھا لگا ہے بلوگ تو شیئر کرنا ہے اور چینل کو سسکرائب کریں اس ویڈیو کا ٹارگیٹ میں نے 100 لائکس رکھا ہے اگر آپ 100 لائکس کر دیتے ہو تو ویڈیو سے آپ ریگولر ملے گا آپ کو دیکھنے کے لئے